آج کے لیکچر میں ہم اپنی ویب سائٹ کا بیک اپ لینا اور سیکیورٹی کیسے بڑھائیں تاکہ ہیکنگ سے بچے رہیں اور سپیم سے کیسے بچیں یہ سب کچھ عملی طور پر دیکھیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بیک اپ تکے بیک اپ ہوتا کیا ہے اگر آپ اپنی ویب سائٹ بنا رہی ہیں اس میں آپ نے کچھ ایسی تبدیلیاں کر دی ہیں جو کہ آپ کی ویب سائٹ کے لیے اچھی نہیں تھی اب آپ چاہتے ہیں کہ واپس آپ وہ تبدیلیاں ہاتم کریں تو اس کے لیے آپ کے پاس بیک اپ کا ہونا بہت ضروری ہے اگر بیک اپ نہیں ہوگا تو آپ کو اپنی ویب سائٹ دوبارہ پہلے سیرے سے شروع کرنی پڑے گے لیکن اگر بیک اپ ہوگا تو آپ ان تبدیلیوں کے علاوہ واپس اپنے وہی ویب سائٹ حاصل کر سکیں گے تو اپنی ویب سائٹ کا بیک اپ کیسے لیتے ہیں چلیں اس کو عملی طور پر دیکھتے ہیں یہ میں اس وقت اپنی ویب سائٹ کے ورڈ پریس ڈیش بور میں آ گیا لیکن جیسے میں کرتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ یہ سٹیپس کریں گے سب سے پہلے آپ پلگنز پر جائیں اور یہاں پر دیکھیں آپ کو ایڈ نیو کا آپشن دیکھنے کو ملتا ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اب دیکھیں بیک اپ کے لیے ایک فری پلگن ہے جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور کارگر ہے ہم اسی کو یہاں پر انسٹال کریں گے اس کا نام ہے آپ ڈرافٹ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اور انٹر دبا دینا ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کو اس طرح کا یہ پلگن دیکھنے کو ملے گا آپ نے انسٹال ناؤ پر کلک کر دینا ہے اب آپ نے ایکٹیویٹ پر کلک کر دینا ہے اب آپ نے یہاں پر دیکھیں تو پریس ہیئر ٹو سٹارٹ پر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر آپ نے سیٹنگز پر کلک کرنا ہے اب دیکھیں یہاں پر فائلز بیک اپ شیڈول ہم نے انتہاب کرنا ہے کہ کب ہمارا بیک اپ یعنی کے لیا جائے تو میں یہاں پر ڈیلی رکھوں گا کیونکہ میں ڈیلی کے بیسس پر اپنی ویب سائٹ میں تبدیلیاں کروں گا تو اس لیے میں چاہوں گا کہ ڈیلی ایک بیک اپ بان جائے اور اسی کے ساتھ یہاں پر دیکھیں ٹو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنے بیک اپ مفوض رہے میں رکھوں گا یہاں پر دو ہی رہنے دوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلا بیک اپ مارا ہوگا پھر دوسرا آئے گا دو سٹور رہیں گے اور جب تیسرا آئے گا تو جو پہلے والا تھا وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا ہمیشہ دو طرح کے بیک اپ ہمارے وہاں پر مفوض رہیں گے تو آپ اپنے حساب سے اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن دو کافی بہتر ہیں تاکہ وہ آٹومیٹیکلی ڈیلیٹ ہوتے رہیں اسی طرح آپ نے ڈیٹا بیس میں بھی کرنا ہے یہاں پر میں ڈیلی رکھ دیتا ہوں اس کو دو ہی رہنے دیتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر آپ سے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا یہ جو بیک اپ ہے بیک اپ فائلز ہیں جی کہاں پر میں سٹور کروں تو میں گوگل ڈرائیو کا انتحاب کروں گا دیکھیں اس میں اور بھی کافی سارے ہیں جو کہ فری ہیں آپ ان میں سے کسی کا بھی انتحاب کر سکتے ہیں لیکن مجھے گوگل ڈرائیو بہتر لگتا ہے اس لیے میں گوگل ڈرائیو پر کلک کروں گا اور اگر میں نیچے دکھا سکوں تو یہاں پر دیکھیں یہ سب آپ نے چیک ہی رہنے دینے ہیں اور نیچے آ جانا ہے اور یہاں پر سیف چینجز پر کلک کر دینا ہے اب دیکھیں وہ آپ کو کہے گا کہ آپ یہاں پر بیک اپ سٹور کرنا چاہتے ہیں وہاں سائن ان ہو اور ہمیں اجازت دیں تو میں سائن ان ویڈ گوگل پر کلک کرتا ہوں یہاں پر میں کوئی بھی اپنا جی میل اکاؤنٹ لکھوں گا جہاں پر میں چاہتا ہوں کہ میرا بیک اپ سٹور ہوتا رہے اور نیکس پر کلک کر دوں گا اب وہ مجھ سے پاسورٹ پوچھے گا اور میں یہاں پر جی میل کا پاسورٹ دوں گا اور پھر نیکس پر کلک کر دوں گا اب دیکھیں یہاں پر آپ نے allow پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے complete setup پر کلک کر دینا ہے اب دیکھیں یہاں پر آپ نے backup now پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں چیک ہی رہنے دینے ہیں اور آپ نے اس کو چیک نہیں کرنا اور backup now پر کلک کر دینا ہے اب دیکھیں ہمارا بیک اپ کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر میں آپ کو یہاں نیچے دکھاؤں اب دیکھیں یہاں پر بیک اپ لے لیا گیا ہے روزانہ کی بیسس پر وہ ایک بیک اپ لے لیا کرے گا اس سے ہوگا یہ کہ اگر میں آپ کو دکھا سکوں یہاں پر ڈیش بورڈ میں آ کر یہاں پر اگر میں کچھ بھی تبدیلی کرتا ہوں مثال کے طور پر پیجز وغیرہ میں پوسٹ وغیرہ میں لیکن وہ خراب ہو جاتی ہے میں چاہتا ہوں کہ یار اب میں واپس کال والی جگہ پر جاؤں کیونکہ میں نے کافی زیادہ حرابی کر دی ہے تو وہ سیدھا سا طریقہ کا یہ ہوگا کہ میں سیٹنگز میں آوں گا اور اب ڈرافٹ پر یہاں پر دیکھیں بیک اپس اس پر کلک کروں گا اور یہاں پر یہ جو بیک اپ ہے اس کو ریسٹور پر کلک کروں گا اور ویسے ہی میں کال والی جگہ پہنچ جاؤں گا یعنی کہ وہ تمام تبدیلیاں میری ہتم ہو جائیں گی جو میں نے کی ہوں گی تو اس طرح آپ اپنی ویب سائٹ کا ویک اپ بنا سکتے ہیں اور یہ روزانہ کی ویسز پر بنتا رہے گا یعنی کہ آپ کو روزانہ ویک اپ نہ اوپر کلک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ ہوتی ویک اپ لے لیا کرے گا اب ہم واپس اپنے ہی ڈیش بورٹ پر آتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں سیکیورٹی کی دیکھیں ایک عام ویب سائٹ روزانہ تیس سے زائد سائبر اٹیک سے پرداشت کرتی ہے تو کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بڑا سائبر اٹیک ہوتا ہے جس سے آپ کی ویب سائٹ کافی زیادہ متاثر ہو سکتی ہے تو ان سائبر اٹیک سے بچنے کے لیے آپ کو سیکیورٹی کو سمجھنا ضروری ہے آپ نے اپنی ویب سائٹ کی سیکیورٹی کو بڑھانا ہے تو چلیں اس کو سمجھتے ہیں دیکھیں میں اس وقت ورڈ پریس کے ڈیش بورٹ میں آ گیا یہاں پر میں سب سے پہلے ایسا کروں گا کہ پلگنز پر لے جاؤں گا اپنی کرسر اور یہاں پر ایڈ نیو پر کلک کروں گا ایک پلگنز جو کہ پری ہے وہ ایسا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کو کافی سیکیورٹ بناتا ہے تو ہم اس کو انسٹال کریں گے اس کا نام ہے ورڈ فینس یہاں پر آپ ورڈ فینس لکھیں گے اور دیکھیں یہاں پر آپ کو وہ پلگنز دیکھنے کو ملے گا آپ نے انسٹال ناو پر کلک کر دینا ہے اب دیکھیں یہاں پر آپ نے ایکٹیویٹ پر کلک کرنا ہے اب دیکھیں یہاں پر آپ نے وہ ای میل دینا ہے جہاں پر اگر کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو وہ آپ کو ای میل کر کر بتا سکیں تو میں یہاں پر اپنا ای میل دے دوں گا اور یہاں پر میں نو پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر آئی ہیف بلیڈ اینڈ ایکری اور کنٹینیو پر کلک کر دوں گا اب دیکھیں یہاں پر آپ کو نو تھینکس پر کلک کرنا ہے اب دیکھیں یہاں پر وو کامرز اپیر ٹو بی انسٹال یہاں پر لکھا آ رہا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو مینج سیٹنگز کا آپشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے میں اس کو یہاں سے کراس کرتا ہوں اور یہاں پر دیکھیں سیٹنگز کا آپشن ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اب دیکھیں آپ نے سب سے نیچے آنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں اینیبل ہو کامرز انٹیگریشن پر آپ نے چیک مارک لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ اوپر آئیں اور یہاں سیو پر کلک کر دیں گے اب آپ اوپر آئیں اور یہاں پر دیکھیں کلک ہیئر ٹو کنفیگر اس پر آپ کلک کریں گے اب دیکھیں یہاں پر آپ نے ڈاؤنلوڈ ڈاٹ ایچ ٹی ایکسس پر کلک کرنا ہے اس فائل کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے کہیں پر مفوض کر لینا ہے اب دیکھیں ڈاؤنلوڈ اس کو کر کر کہیں مفوض رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کہیں سے بھی آپ کی ویب سائٹ پر کلک بہت بڑا اٹیک ہوتا ہے اور آپ کی ویب سائٹ جانے کے آپ کی کنٹرول میں نہیں رہتی تو وہ آپ کسی سے درست کروائیں گے تو وہاں پر اس کو آپ کی ویب سائٹ کا ایکسس چاہیے ہوگا تو وہ اس فائل کے ذریعے سے ایکسس حاصل کرے گا تو اس لیے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ابھی آپ نے اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں سوچنا بس آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کر کہیں پر مفوض کر دینا ہے اور کنٹینیو پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے کلوز پر کلک کر دینا ہے اب دیکھیں یہاں پر آپ کو آپشن ایک مل رہا ہے تو آپ نے ییس اینیبل آٹو اپ ڈیٹ پر کلک کر دینا ہے اب دیکھیں یہاں پر اگر آپ آئیں تو یہاں پر دیکھیں آپ کو all options کا option دیکھنے کو مل رہا ہے آپ نے اس جگہ کلک کرنا ہے اب دیکھیں یہاں پر آپ آئیں تو یہاں پر آپ کو brute force protection کا option دیکھنے کو ملتا ہے آپ اس پر کلک کریں گے اب دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے lock out after how many login failures تو یہاں 20 ہے آپ اس 20 کو 5 کر دیں گے یعنی کہ کوئی بھی بندہ login کرنا چاہے اپنے account پر اور وہ پانچ دفعہ fail ہو تو آپ اس کی profile کو lock کر دیں تاکہ یہ ہوتا اس طرح ہے کہ اگر آپ base رکھتے ہیں تو کوئی بھی بندہ جو یعنی کہ اپنے سے password وغیرہ ڈالتا رہتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کو کامیاب ہونے کا chances بڑھ جاتے ہیں تو اس لیے اس چیز سے مفوض رکھنے کے لیے آپ اس کو 5 کر دیتے ہیں کہ 5 attempts کے بعد اس کی profile lock ہو جائے اسی طرح دیکھیں یہاں پر lock out after how many password forget password attempts کہ کتنی دفعہ وہ forget password پر کلک کرے اور اپنا password یعنی کہ recover کرنے کے لیے اور بار بار وہ ناکام ہو تو آپ اس کی profile کو lock کر دیں تو اس کو بھی آپ یہاں پر 5 رکھ دیں گے یہ دونوں آپ نے 5 رکھ دینے ہیں رکھنے کے بعد آپ نے save changes پر کلک کر دینا ہے جی تو بس یہاں پر آپ نے اتنا ہی کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ واپس آئیں dashboard پر کلک کریں تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی کے معاملے میں آپ کی ویب سائٹ کافی محفوظ ہے اب بات آتی ہے anti-spam کی یعنی کہ فضول قسم کے messages وغیرہ سے آپ اپنی ویب سائٹ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کچھ ایسا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے wordpress dashboard میں آئیں گے یہاں پر دیکھیں دوبارہ آپ plug-ins پر جائیں اور add new پر کلک کریں ایک plug-in ہے جو کہ free ہے anti-spam b جو کہ اس حوالے سے کافی بہتر ہے آپ اس کو یہاں install کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کا یہاں نام لکھیں گے اور enter دبائیں گے اب دیکھیں یہاں پر یہ آپ کو plug-in دیکھنے کو مل رہا ہے آپ نے install now پر کلک کرنا ہے اور activate پر کلک کر دینا ہے اب دیکھیں یہاں پر anti-spam b کے نام سے آپ کو plug-ins دیکھنے کو مل رہا ہے آپ نے settings پر کلک کرنا ہے یہاں پر سب کچھ بہتر ہے لیکن آپ نے یہاں پر دیکھیں check mark کا نشان ڈالنا ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں delete existing spam after تو یہاں پر آپ 50 کر دیں گے delete existing spam after 50 days یعنی کہ جتنے بھی spam messages ہیں وہ آپ کے database میں محفوظ رہیں گے 15 دن تک اس کے بعد وہ delete ہو جائیں گے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو spam آتی ہیں جانے کے messages وغیرہ وہ کہیں نہ کہیں کچھ messages اہم ہوتے ہیں تو آپ جب بھی spam وغیرہ کو دیکھیں گے تو وہاں پر دیکھیں وہ 15 دن تک محفوظ ہوں گے تو کوئی اہم message ہے وہ بھی آپ کی نظر میں آ جائے گا وگرنا وہ 15 دن بعد خود ہی delete ہو جائے کریں گے تو یہ کرنے کے بعد آپ save changes پر کلک کر دیں گے اور اس طرح آپ اپنی ویب سائٹ کو spam سے بھی بچائیں گے ہم دوبارہ یہاں پر dashboard پر کلک کرتے ہیں اب یہاں آج کے lecture کا احتتام کرتے ہیں جتنی بھی چیزیں میں نے آج کی آپ بھی وہ step by step کریں گے اور اسی طرح آپ اپنی ویب سائٹ کو محفوظ بنائیں گے اگلی لیکچر میں ہم اپنی ویب سائٹ کو ڈیزائن کریں گے اس کو خوبصورت ڈیزائن دے سکیں تو چلیں آج کے lecture کا یہاں پر احتتام کرتے ہیں ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ نگے باند